بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دوستو پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 9.5 سٹارٹ کیا تھا اور اسی لیکچر میں ہم نے کوئسٹن نمبر 1 اور کوئسٹن نمبر 2 اس کو ہم نے سال کیے تھے انشاءاللہ آج کی اس لیکچر میں ہم کوئسٹن نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے اور یہ باقی کوئسٹن اس کو سال کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئسٹن نمبر 3 جو ہے میں نے وائٹ بورٹ پر لکھا ہے تو آتے ہیں کوئسٹن کی طرف تو آپ لوگوں نے کوئسٹن کو اچھی طریقی سے سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ کیا ہے The radius of conical roof of the minar of a masjid is 1.25 meter and its slant height is 5 meter یہاں پر ہے کہ ہمارے پاس ایک مسجد ہے اس میں ایک minar ہے ٹھیک ہے اور minar کا جو روف ہے مطلب جو چت ہے minar کا وہ conical shape کا ہے تو یہاں پر میں ایک منار را کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ for example مسجد میں کچھ اس طرح کا ایک منار ہے ٹھیک ہے چلو یہ ایک منار بن گیا ٹھیک ہے اب اس منار کا ایک چت ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا جو چت ہے وہ conical shape کا ہے مطلب کون type کا ہے تو کون اس طرح کا shape ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم کون کو را کر لیتے ہیں تو اس طرح کا shape ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا جو چت ہے یہاں پر وہ کس طرح ہے کون type کا چت ہے ٹھیک ہے مطلب اس طرح کا ہے تو اس کا جو ہے یہ جو ہمارے پاس جو چت ہے اس کا جو روف ہے وہ کیا ہے وہ کون type کا ہے تو اس کا جو radius ہے radius کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو circular base ہے تو یہاں پر اس کا جو center ہے تو center سے لے کر circle کے end point تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم radius بولتے ہیں تو یہاں پر یہ اس کا for example center ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ کیا ہے یہ ہمارے پاس radius ہے تو اس کا radius کیا ہے کہ r کی value ہمارے پاس ہے 1.25 meter ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے slant height تو slant height جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یا جو vertex ہے یہ vertex ہے ٹھیک ہے vertex سے لے کر circle کی کسی بھی point تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم slant height کہتے ہیں تو for example یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ vertex ہے اور یہ جو ہے ایک point ہے base پر ٹھیک ہے تو یہ جو فاصلہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم slant height بولتے ہیں اور اس کو ہم l سے denote کرتے ہیں تو یہاں پر radius کیا ہے وہ ہمارے پاس 1.25 میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو slant height ہے l l کی value کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 میٹر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں ہمیں گیون ہیں ایک اس کا radius گیون ہے اور دوسرا اس کا slant height جو ہے وہ ہمیں گیون ہے پھر کیا ہے find a cast of the metal sheet to cover the roof at the rate of rupees 250 per meter square اب ہم نے کیا find out کرنا ہے cast find out کرنا ہے اب یہاں پر مینار کا جو چت ہے مطلب اس کا جو roof ہے وہ canicle shape کا ہے تو اس کی اوپر جو ہے ہم ایک metal لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس metal کے جو ہے ہم نے cast find out کرنا ہے اگر ہمارے پاس پر meter square مطلب ایک meter square جو ہے اس کو cover کرنے کے لئے کتنا خرچاتا ہے 250 rupees جو ہے وہ خرچاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے یہ اس کا roof ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو metal ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو metal جو ہے سرپ کس پر آئے گا یہاں پر جو curb surface area ہے مطلب یہاں پر اس پر metal لگ جائے گا یہ جو base ہے اس میں شامل نہیں ہوگا مطلب اس کی اوپر جو ہے ہم وہ sheet لگا رہے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو base ہے اس کا جو circular base ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوگا سرپ اس کی اوپر جو ہے وہ sheet آئے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جو sheet لگ جاتا ہے وہ صرف جو ہے curb surface پر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے یہ جو canicle roof ہے اس کا ہم curb surface area جو ہے وہ find out کریں گے اور پھر اسی کی مدد سے ہم جو ہے total cast جو ہے وہ find out کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے solution start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے radius سے تو یہاں پر میں اس طرح لکھ دیتا ہوں کہ radius radius of conical roof of منار مطلب منار کا جو ہے وہ radius کیا ہے conical roof کا جو منار ہے اس کا radius کیا ہے اس کو ہم r سے denote کر رہتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے ساتھ bracket میں لکھ دیا کہ ہمارے پاس r کی ویلیو ہے تو r کی ویلیو کیا ہے 1.25 5 جو ہے میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو slant height of conical roof of منار کیا ہے یا یہاں پر ہم سپ لکھیں گے کہ slant height جو ہے وہ کیا ہے slant height یا پر ہم bracket میں اس کے ساتھ کیا لکھیں گے l تو slant height کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 5 میٹر ٹھیک ہے ہم نے کیا find out کرنا ہے cast of metal sheet ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ cast of metal sheet یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس unknown ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی اوپر ایک میٹر sheet لگا رہے ہیں تو یہاں پر جب ہم اس کی اوپر جو ہے میٹر sheet لگا رہے ہیں تو میٹر sheet جو ہے سرپ کرد سرپس پر آئے گا مطلب اس کا بیس جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم cut surface area سب سے پہلے find out کریں گے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں now cut surface area of canicle roof یہ جو canicle roof ہے اس کا cut surface area کیا ہوگا تو اس کی لئے ہم نے فارمولہ جو ہے پڑا ہے کہ ہمارے پاس جو cut surface تو اس کے لئے ہم نے فارمولہ پڑا ہے کرٹ surface area کے لئے ہم نے کیا فارمولہ پڑا ہے وہ فارمولہ ہمارے پاس ہے پائی آر ایل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آر کی ویلو بی گی ون ہے اور آر کی ویلو بی گی ون ہے ٹھیک ہے اور پائی ہمارے پاس ایک ارریشنل نمبر ہے جس کو ہم 22 اور 7 بھی لے سکتے ہیں یا 3.14 بھی لے سکتے ہیں تو چلو اس کی ویلو 3.14 لگاتے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپلائی بائی آر کی ویلو کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 1.25 میٹر ملٹیپلائی بائی ایل ایل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 میٹر ٹھیک ہے اب ہم یہ جو ویلوز ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو 3.14 4 ملٹیپلائی بائی 1.25 ملٹیپلائی بائی 5 تو ہمیں مل جاتا ہے 19.625 میٹر ملٹیپلائی بائی میٹر کیاتا ہے میٹر سکوئر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کٹ سرپس ایریا بولتے ہیں تو وہ کتنا آگیا وہ ہمارے پاس آگیا 19.625 میٹر سکوئر اب یہاں پر ہمیں کیا گیون ہے اس کے بعد کہ کاسٹ 1 میٹر سکوئر وہ کتنا ہے مطلب 1 میٹر سکوئر کا پرائس کیا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے روپیز 250 مطلب یہ ہے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 1 میٹر سکوئر ایریا ہے تو اس کو کور کرنے کے لئے کتنا خرچاتا ہے 250 روپیز تو اب ہم نے اس کا جو ہے کاسٹ فائن آؤٹ کرنا ہے اس کا کاسٹ کتنا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سیمپل کہ now کاسٹ آف 1 میٹر سکوئر وہ کتنا ہے وہ ہے ہمارے پاس روپیز 250 اب ہم فائن آؤٹ کریں گے کاسٹ آف 1 میٹر سکوئر کی جگہ ہم اس کے جو پرائس ہے اس کا جو کاسٹ ہے وہ فائن آؤٹ کریں گے 19.625 میٹر سکوئر تو بہت سمپل ہے یہ جو ہمارے پاس جو کرپ سرپس ایریا ہے یہ ہم ملٹیپلائ کریں گے ہمارے پاس جو 1 میٹر سکوئر کی جو پرائس آئی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ملٹیپلائ کرتے ہیں 19.625 ملٹیپلائ بائی 250 تو چلو اس کو ملٹیپلائ 4906.25 روپیز ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے اس پر ٹوٹل کتنا کاسٹ آئے گا ٹوٹل خرچہ کتنا آئے گا 4906.25 روپیز یہ اس پر ٹوٹل کاسٹ آئے گا اب آتے ہیں کسٹن نمبر فور کی طرف تو کسٹن نمبر فور ہے ہمارے پاس ایک کانیکل فنل ہے جس کا سلینٹ ہائٹ اس کے ساتھ میں ایک تصویر لگاؤں گا اس چیز کو ہم جو ہے فنل کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پنل کو جو ہے میٹل پلیٹ سے کور کر رہے ہیں مطلب اس کو جو ہے اس کی اوپر میٹل پلیٹ لگا رہی ہیں تو اس کی لئے کتنا میٹل پلیٹ ریکوائیڈ ہوگا اگر اس کی بیس کا ڈائی میٹر کیا ہو وہ ہمارے پاس 8.2 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر دو چیزیں جو جو ہے وہ گیون ہے ایک ہمارے پاس ہے سلانٹ ہائٹ آف فنل فنل کا جو سلانٹ ہائٹ ہے اس کو ہم LCD نوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 11 سنٹی میٹر ڈائی میٹر آف فنل جو ہے وہ 8.2 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ڈائی میٹر گیون ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ڈائی میٹر جو ہے وہ ریڈیس کا ڈبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم فارمولا پٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل سرپیس ایریا کا تو وہاں پر ہمیں آر کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈائی میٹر سے ہم آر کی ویلیو پہلے فائن آؤٹ کریں گے ہمیں کیا ریکوائیڈ ہے میٹل پلیٹ ریکوائیڈ کے اس کی اوپر اگر میٹل پلیٹ لگا رہی ہے تو کتنا میٹل پلیٹ اس کی اوپر اس کی لئے کتنا ریکوائیڈ ہوگا تو یہاں پر یہ گیون نہیں ہے کہ ہم جو میٹل پلیٹ لگا رہی ہے وہ ٹوٹل سرپیس ایریا پہ لگائے رہی ہے یا صرف کٹ سرپیس ایریا پہ تو چلو اس کو اس طرح کنسیڈر کر لیتے ہے کہ ہم کٹ سرپیس ایریا پہ ہے وہ لگا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم آر کی ویلو فائن آؤٹ کریں گے اور کٹ سرپیس ایریا فائن آؤٹ کریں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی لئے اتنا میٹل پلیٹ ریکوائیڈ ہے تو ناو یہاں پر لکھتے ہے ریڈیس برابر ہوتا ہے ریڈیس دائمیٹر ریڈیس کا ڈبل ہوتا ہے تو ڈائمیٹر سے ہم ریڈیس کس طرح فائن آؤٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ریڈیس فائن آؤٹ کرتے ہیں تو ڈائمیٹر ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آر ایز ایکل ٹو ڈائمیٹر کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹ پوائن ٹو سنٹی میٹر اور ڈیوائیڈ بائی ٹو آر ایز ایکل ٹو ایٹ پوائن ٹو کو ڈیوائیڈ کرتے ہے ٹو پر تو کیا مل جاتا ہے فور پوائن سنٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا کرٹ سرپیس ایریا فائن آؤٹ کرتے ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں یہ گیون نہیں ہے کہ اس کو میٹر پلیٹ سے اس کی اوپر میٹر پلیٹ ہم لگا رہے ہیں تو ٹوٹل سرپیس ایریا پہ لگا رہے ہیں یا کرٹ سرپیس ایریا پہ ٹھیک ہے تو چلو اس کو ہم اس طرح کنسیلڈر کر لیتے ہے کہ یہ ہم کرٹ سرپیس ایریا پہ لگا رہے ہیں تو ہم کرٹ سرپیس ایریا سب سے پہلے فائن آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ناؤ یہاں پر میں لگ دیتا ہوں کرٹ سرپیس ایریا آف فنل اس فنل کا کرٹ سرپیس ایریا کیا ہوگا اس کے لئے فارمولا یہ ہے پائی آر ایر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کنسیلڈر کرنا ہے ٹوئنٹی 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 ٹوئنٹ ملٹیپلائی بائی ایریا اس کو سب سے پہلے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمیں مل جاتا ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی ٹوئنٹ 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 ٹھیک ہے سنٹی میٹر ملٹیپلائی بائی سنٹی میٹر تو سنٹی میٹر سکوئر بن گیا ڈیوائیڈ بائی ڈینامیٹر کیا ہے سیون مطلب یہ جو نمبر ہے اس کو اب ہم ڈیوائیڈ کریں گے سیون پر ٹھیک ہے تو ہمیں مل جاتا ہے ون ہنڈرڈ فورٹی ون پوائنٹ سیون فور اس طرح کا انصر ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے سنٹی میٹر سکوئر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پنل کا جو کرڈ سرپس ایریا ہے وہ کتنا ہے ون ہنڈرڈ ہم لکھیں گے سو میٹل پلیٹ ریکوائیڈ وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ون ہنڈرڈ فورٹی ون پوائنٹ سیون فور سنٹی میٹر سکوئر ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں پر تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ایک کون ہے جس کا ریڈیس کیا ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے اور اس لینڈ ہائٹ اس ٹین سنٹی میٹر اور اس کا جو سلینڈ ہائٹ ہے وہ کیا ہے وہ ٹین سنٹی میٹر تو ہم اس طرح کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ وہ کون ہے جس کا جو ریڈیس ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ سنٹر ہے تو سنٹر سے لے کر یہاں تک کا پاسلہ ہے اس کو ہم ریڈیس بولتے ہیں تو ریڈیس کیا ہے فار اگزامپل یہ سنٹی میٹر ہے اور اس کا جو سلینڈ ہائٹ ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ سلینڈ ہائٹ ہے تو سلینڈ ہائٹ کتنا ہے وہ ٹین سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا فائن آؤٹ کرنے والے ہیں یہاں پر اس میں دو پارٹس ہیں پہلے اس میں یہ ہے مطلب یہ ہے اگر ہم اس کون کو کور کرنا چاہتے ہیں پیپر سے ٹھیک ہے مطلب اس کی اوپر ہم پیپر لگا رہے ہیں تو اس کے لئے کتنا پیپر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا تو بہت ایزی ہے ہم اس کا جو ہے ٹوٹل سرپس ایریا فائن آؤٹ کریں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا جتنا اس کا ٹوٹل سرپس ایریا آئے گا اتنا ہی اس پر جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا ہم ٹوٹل سرپس ایریا فائن آؤٹ کریں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اتنا پیپر اس کے لئے ریکوائیڈ ہے دوسرا کیا ہے دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم اس کا کاسٹ بھی فائن آؤٹ کریں گے پاس ہے 0.09 ٹھیک ہے تو آتے ہیں اس کو سال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا فائن آؤٹ کریں گے ٹوٹل سرپس ایریا آف کون کہ اس کا ٹوٹل سرپس ایریا کتنا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل سرپس ایریا کیلئے کیا فارمولہ ہے پائی آر ملٹیپلائی بائی لپلس آر تو یہاں پر ہم ویلوز لگائیں گے تو پائی کی ویلو ہم ٹوٹل سرپس بھی لگا سکتے ہیں یا 3.14 تو چلو اس کو 3.14 لگا لیتے ہیں 3.14 ملٹیپلائی بائی آر آر ہمارے پاس ہے ریڈیس تو کیا ہے سکس سنٹی میٹر ملٹیپلائی بائی آر ہمارے پاس ہے سلانٹ ہائٹ تو ہے ٹین سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو ٹین سنٹی میٹر پلس آر ہے سکس سنٹی میٹر اب اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 3.14 ملٹیپلائی بائی سکس تو کیا آتا ہے 18.84 سنٹی میٹر ملٹیپلائی بائی ٹین پلس سکس تو کیا آتا ہے سکسٹین سنٹی میٹر اب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی بائی سکسٹین تو کیا آتا ہے 301.44 سنٹی میٹر ملٹی پلائی بائی سنٹی میٹر تو کیا آگیا سنٹی میٹر سکوئر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ٹوٹل سرپس ایریا ہے اس میں بیس بی شامل ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل سرپس ایریا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ٹوٹل سرپس ایریا ہے تو اس کے لئے اتنا ہی پیپر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے پیپر ریکوائیڈ کتنا ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا کہ پیپر ریکوائیڈ وہ کتنا ریکوائیڈ ہوگا یہ جو سرپس ایریا ہے ٹوٹل تو اتنا ہی پیپر اس کے لئے ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو 301.44 سنٹی میٹر سکوئر تو یہ اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہم نے سال کیا اب آتے ہیں اس کی دوسری پارٹ کی طرف تو یہ بھی بہت سمپل ہے دوسرا پارٹ کیا ہے کاسٹ آف کون مطلب اس پر جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کتنا آئے گا تو یہاں پر ہم پہلی لگائیں گے کہ کاسٹ آف پر سنٹی میٹر سکوئر مطلب ون سنٹی میٹر سکوئر کا کاسٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے روپیز 0.09 ٹھیک ہے ون سنٹی میٹر کا کاسٹ یہ ہے تو اب ہم اس کا کاسٹ جو ہے وہ فائن آؤٹ کریں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ کاسٹ آف 301.44 سنٹی میٹر سکوئر اس پر کتنا کاسٹ آئے گا تو ون سنٹی میٹر کا جو کاسٹ ہے ہم اس کے ساتھ وہ ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو روپیز 0.09 ملٹیپلائی بائی 301.44 ٹھیک ہے اب یہ دونوں ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو چلو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 0.09 ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی بائی 301.44 تو کیا آتا ہے ہمیں مل جاتا ہے روپیز 27.1296 اس طرح کا انسر ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اتنا ہی آئے گا اب اس کے بعد ہے قیسٹ نمبر سکس جو کی لاسٹ قیسٹن ہے وہ کیا ہے اکانیکل ویسل اس ریڈیس 5 سنٹی میٹر اور اس سلانٹ ہائٹ اس 12 سنٹی میٹر ہمارے پاس ایک کانیکل ویسل ہے مطلب ایک برطن ہے ہمارے پاس جو کہ کون شیپ کا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریڈیس کیا ہے وہ ہے 5 سنٹی میٹر اور سلانٹ ہائٹ کیا ہے 12 سنٹی میٹر فار اگزامپل یہ ہمارے پاس وہ برطن ہے ٹھیک ہے جس کا ریڈیس 5 سنٹی میٹر ہے اور سلانٹ ہائٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 12 سنٹی میٹر ہے یہ اس لانٹ ہائٹ ہے اور یہ اس کا ریڈیس ہے اب ہم نے کیا فائن اوٹ کرنا ہے فائنڈ کرپ سرپس ایریا اس کا کرپ سرپس ایریا ہم فائن آوٹ کریں گے کالکلیٹ اٹس ٹوٹل سرپس ایریا پھر اس کا ہم جو ہے ٹوٹل سرپس ایریا بھی فائن اوٹ کریں گے اس میں بیز بھی شامل ہوگا ٹوٹل سرپس ایریا میں فائنڈ ای پیسٹی اپیسل اور اس برطن کا ہم کیپیسٹی مطلب اس کا والیوم جو ہے وہ ہم find out کریں گے ٹھیک ہے تو بہت easy question ہے یہاں پر اس کا solution start کر لیتے ہیں ٹھیک ہے solution سب سے پہلے ہم لگائیں گے radius ہماری پاس جو given ہے ٹھیک ہے radius of whistle وہ کیا ہے وہ ہے 5 cm پھر کیا ہے slant height تو slant height ہے 12 cm سب سے پہلے اس کا جو پہلا part ہے curve surface area ہم find out کریں گے ٹھیک ہے تو curve surface area تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم curve surface area یا total surface area وہ find out کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں slant height اور radius کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دونے ہمیں given ہے radius b given ہے اور slant height b given ہے ٹھیک ہے تو curve surface area یہ equal ہو جائے گا اس کا فارمولہ یہ ہے pi r l ٹھیک ہے تو curve surface area off whistle ہم اس کے ساتھ off whistle بھی لکھ سکتے ہیں تو pi کی value ہم لگائیں گے 3.14 multiply by r کیا ہے 5 cm multiply by l کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے 12 cm ٹھیک ہے اب یہ جو values ہے اس کو ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے تو 3.14 multiply by 5 multiply by 12 multiply by 12 تو کیاتا ہے 188.4 cm multiply by cm تو cm square آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ curve surface area جو ہے curve surface area off whistle اس برطن کا جو curve surface area ہے وہ کتنا ہے 188.4 cm ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا پہلا پارٹ اب اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے total surface area ٹھیک ہے total surface area off whistle اس کے لئے کیا فرمولہ ہے total surface area کے لئے یہ فرمولہ ہے کہ pi r multiply by l plus r یہاں پر ہم values لگائیں گے pi کی value ہے 3.14 multiply by r radius کیا ہے وہ ہے 5 cm multiply by l l جو ہے وہ سلانٹ ہائٹ ہے وہ ہے 12 cm plus r وہ کیا ہے radius 5 cm ٹھیک ہے اب اس کو ہم multiply کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے 3.14 multiply by 5 تو کیاتا ہے 15.7 cm multiply by ان دونوں کو ہم ایٹ کریں گے تو 12 plus 5 کیاتا ہے 17 cm اب یہ جو values ہے اس کو ہم multiply کریں گے تو 15.7 multiply by 17 تو کیاتا ہے 266 ٹھیک ہے کون میں وہ فارمولا کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ 1 over 3 multiply by pi r square h تو فارمولا میں ہمیں r کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ h مطلب height of the cone وہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو question میں ہمارے پاس r ہے اور اس کے ساتھ slant height ہے اور height of cone جو ہے وہ given ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے relation پڑا ہے کہ یہ جو کون ہے اس کے اندر ہمارے پاس slant height ہو یہاں پر ہم اس کو لیں گے یہ ہمارے پاس slant height ہے یہ اس کا radius ہے تو یہاں سے لے کر مطلب vertex سے لے کر اس کے جو center ہے base کا تو اگر اس کے اندر ہم ایک line اس طرح بنا لیں تو line perpendicular ہوگا تو ہم اس طرح دیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس ہوگا height یا ہمارے پاس اس کا ہوگا radius اور یہاں ہمارے پاس کیا ہے slant height تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں radius b ہمارے پاس g1 ہے وہ ہے 5 slant height b ہے وہ ہے 12 h جو ہے ہم find out کریں گے کیونکہ volume کی فارمولا میں ہمیں h کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو پیتا گور اسٹیورم کی مدد سے ہم پہلے h کی value وہ find out کریں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا capacity find out کریں گے تو یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے part 3 میں کہ part 3 ہمارے پاس کیا ہے capacity capacity of vessel یہ ہم find out کریں گے تو اس کے لئے یہ فارمولا ہے 1 over 3 multiply by pi r square h تو سب سے پہلے ہم h کی value find out کریں گے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح ہم لکھیں گے کہ now we know that we know that تو پیتاگور سٹیورم کا statement یہ ہے نا کہ high part 3 square is equal to base square plus perpendicular square تو slant height جو ہے وہ ہمارے پاس high part 3 نیویس ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے slant height square مطلب l square is equal to base square تو base کیا ہے وہ r ہے r square plus perpendicular تو height of کون ہے وہ h ہے h square تو ہمارے پاس کیا ہے radius ہے وہ 5 تو یہاں پر ہم 5 لگیں گے slant height جو ہے l کی value کیا ہے 12 یہاں پر ہم 12 لگیں گے تو یہاں پر values لگاتے ہیں 12 cm square is equal to r کی value کیا ہے وہ ہے 5 cm square plus h جو ہے وہ ہم find out کریں گے تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ہم square لیں گے تو 12 12,144 آتا ہے اور cm square is equal to 5,25 cm square plus h square اب یہاں پر ہم جو ہے h کی value find out کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو addition میں plus 25 ہے اس کو ہم اس سر اپلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا 144 cm square minus یہاں پر یہ plus 25 ہے تو equation کی دوسری سائٹ آئینے پر یہ minus میں convert ہوگا minus 25 cm square is equal to h square اپنی جگہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس کو چلو یہاں پر سال کر لیتے ہے تو 144 سے ہم minus کریں گے 144 minus 25 تو کیا مل جاتا ہے 119 cm square آتا ہے ٹھیک ہے is equal to h square اپنی جگہ لگ جائے گا اب یہاں پر h پر سکوئر ہے تو ہم h کی value find کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کا جو square ہے اس کو ہم ختم کریں گے تو square کس طرح ہم ختم کر لیتے ہیں تو اس کا جو inverse ہے وہ square root ہے تو ہم equation کے دونوں side پر square root لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ taking square root on both side تو اس پر بھی ہم square root لگائیں گے اور h square پر بھی ہم square root لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ جو square root ہے یہ 119 کے لئے بھی ہے 119 square root اور سنٹی میٹر square پر جب square root الگ ہو جائے گا تو unit سے square ختم ہو جائے گا صرف centimeter رہ جائے گا is equal to h تو یہاں پر یہ جو 119 square root ہے یہ irrational ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جو square root ہے وہ perfect square نہیں ہے تو with the help calculator اب اس کو find کر سکتے ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ اس طرح آتا ہے 10.90 ٹھیک ہے تو چلو اس کے ساتھ zero لکھتے ہے ٹھیک ہے تو 10.90 سنٹی میٹر is equal to h مطلب یہ ہے کہ height ہمارے پاس کیا ہے وہ 10.90 سنٹی میٹر ہے اب ہمارے پاس r کی value b ہے اور h کی value b تو اس کا ہم capacity find out کریں گے چلو یہاں پر اس کا capacity find out کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ 1 over 3 multiply by pi ہے تو pi کی value کیا ہے 3.14 multiply by r r کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے radius تو radius کیا ہے وہ ہمارے پاس 5 سنٹی میٹر پلس پائی multiply by r سکویر ٹھیک ہے تو r جو ہے radius 5 سنٹی میٹر سکویر multiply by h h کی value کیا ہے height وہ 10.90 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب اس کو calculate کریں گے ٹھیک ہے تو 1 over 3 اپنے جگہ multiply by 3.14 multiply by اس کا square لیں گے تو 5 25 سنٹی میٹر سکویر multiply by 10.90 سنٹی میٹر اپنے جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پر numeratorز میں یہ جو value ہے جتنی اس کو ہم multiply کریں گے تو 1 multiply by 3.14 multiply by 25 multiply by 10.90 ٹھیک ہے تو کیا ہمیں مل جاتا ہے 855 point 65 ٹھیک ہے سنٹی میٹر سکویر multiply by سنٹی میٹر تو سنٹی میٹر کیوب اور divided by 3 اب یہ جو value ہے اس کو ہم divide کریں گے 3 پر تو divide کرنے کے بعد ہمیں مل جاتا ہے 285 point 2 1 ٹھیک ہے 6 6 اس طرح انسر ہمیں مل جاتا ہے تو یہ اس کا کیا گیا اس کا volume ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا capacity ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس exercise 9.5 جس کے یہ جو آخری question ہے اس کو ہم نے سال کی تو امید کرتا ہوں یہ جو question ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی اگر پھر بھی اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکس